دنیا کی امیر ترین شادی جو کمکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی کی جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اس لوگوں نے ہم سے سواہ کیا کہ ہزار کروڑ ڈالر سے اوپر اس شادی پر لگا دیا اور دنیا کی امیر ترین لوگوں نے اس میں شرکت کی بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے سنگر آئے پانی ہی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے اور پتی کا رول پتی لوگ ہے ان کو نظر پت کیوں نہیں لگتی نقصان کیوں نہیں ہوتا کیا نظر پت صرف ہمارے لیے رہ گیا ہے یہ ہماری سوش ہے اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا یاد رکھیں رزق دینے والا ذات اللہ پاک ہی ہے جب چاہے جی سے چاہے جہاں چاہے دے سکتا ہے اور اگر امیر ہونا ہی دنیا میں کامیابی کی نشانیں بھوتی تو سب سے زیادہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع فرماتے جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی زندگی بسر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی اور پتہ ہے کہ جب ایک بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو یہ بندے خاص بندے بھی ہیرے ہو جاتے ہیں اور جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے تو ساتھ میں خسد بھی نارمل بات ہے لیکن یاد رکھے نظریبت میں خسد کے ساتھ ساتھ شیطانی اثر بھی ہوتا ہے شیطان نظر میں بلکہ نظر نظریبت لگواتا ہے جب شیطان کو پتہ چلتا ہے کوئی حبصورت لڑکی ہے تو لوگوں اس کی طرف مائل کرتے ہیں اور جب مکیش ابانی کی طرح امیر ہے تو لوگ خسد کرنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اس کو نظریبت کیوں نہیں لگتی ان کو کیوں کچھ نہیں ہوتا شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یاد رکھے شیطان مسلمانوں کا کھڑا دشمن ہے ہمیشہ چاہتا ہے جس کے وجہ سے نقصان ہو اور اگر آپ اس لڑکے کی ہسٹری پڑے جس کی شادی ہو رہی ہو تو ہمارے ہم ہو جائے گا کے وجہ بچپن سے کتنی خطرناک بیماریوں میں گھیرا ہوا ہے اور اس کا مطابع بھی اس کی بیماری کی وجہ ہی کس پریشانی سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے تو اس کو نظر نہیں لگتا برحق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نظریبت سے بچاؤ کا دعویٰ کرتے تھے اور آپ کا فرمان ہے کہ نظر بچ انسان کو گود تک پنچا سکتا ہے امیر انسان کو غریب بنا سکتا ہے خوبصورت کو خوبصورت بنا سکتی ہے کامیاب کو ناکام بنا سکتی ہے خوشال والی گھر کو برباد کر سکتی ہے اس لئے سور پلک اور سور ناس کا تلاوت ضرور کیا کریں جب صبح اٹھے تو دروش شریف پڑا کریں تین مرتبہ سور ناس تین مرتبہ سور ناس آخر میں دروش شریف اپنے پورے جسم پر پھونک دیں اور یہ امر صبح اور شاپ کو کیا کریں آپ کو کبھی بھی نظر بات نہیں لگے گی اپنے گھر پر بھی مارے کاروبار پر بھی مارے پر ہو سکیں تو سونے سے پھلے سور بگرہ کی آخری دو آیت کی تلاوت ضرور کریں کیونکہ آپ کا فرمان ہے جو شاہ سونے سے پھلے سور بگرہ کا آخری دو آیت کی تلاوت کریں ان کے لئے کافی ہم اندہ پاک سے دعائیں ہمیں سبر دیں آسکر حضرت سے بچائیں جادو جبنات سے بچائیں وہ جو حیرہ مکمل حتم فرمائیں اپنے دربار سے رضیقتہ فرمائیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں کشمیری پاکستانیوں جتنے بھی مسلمانوں سے جہاں پر بھی ہے سب پر اپنے رحم فرمائیں جہاں پر بھی ہے مسلمانوں پر ظلم مرائیں سب پر اپنے رحم فرمائیں خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیں آمین سمع آمین